ہائی ایبری بوان کیسے ہو آپ سب ویلکم ہے آپ کا نیشوز زائی کا ان ولاغ میں اور آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں شاہی پانیر کی ریسپی سو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو میں بنانے والی ہوں جو گھر میں مسالے ہیں اسی کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے اس ویڈیو کو اور اگر آپ کو پسند آئے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک شیئرن چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے اور شیئر کریں اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چار سو گرام پانیر اور فریس پانیر لیں تو آپ کی سبجی بہت ہی سوفٹ بنے گی تو اس کو ہم اچھے سے کاٹ لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا ہے اور چلیے چرہتے ہیں گیس کے اوپر پین اور اس میں ہم ڈالیں گے چار بڑے چمچ آئل یہاں پہ آپ کوئی بھی تیل ایڈ کر سکتے ہو جو آپ کھاتے ہو اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ الائچی لونگ دال جینی اور کالی مرچ جیرہ اور پھر دو ہری مرچ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر ہم ڈالیں گے یہاں پہ چار سے پانچ لہسن کر لیا اور یہاں پہ پانچ پیاج کو اچھے سے کاٹ کر اس طرح سے رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے ایک انچ ادرک اور سب کو کچھ دیر کیلئے بھونے میریم ٹو لو فلیم پہ یہاں پہ آٹھ سے دس ہم ڈالیں گے کاجو اور کچھ ایک منٹ کے لئے آپ میریم ٹو لو فلیم پہ اس کو بھون لیں گے اور یہاں پہ تین ٹاماتر میریم سائز کٹ کے ایڈ کر دیں اور اس کو ہم دو منٹ کے لئے بھونیں گے اور پھر ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ایک چمت جیرہ کیونکہ جیرہ پاوڈر میرے پاس نہیں تھا اس لئے ہم اس کو گرائن کرنے والے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھون کر تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہمارا پانیر کٹ گیا ہے اور مسالہ بھی یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو ہم گرائن کر کے رکھ لیں گے پھر سیم پان میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ تیل کیونکہ ہم نے مسالے میں بھی تیل ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا اسے گرم ہونے دیں پھر ہم دو تیج پتہ دو لال مرچ اور تھوڑا سا آدھا چمچ جیرہ ایڈ کریں میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں اور اس کو کچھ دیر کے لئے بھونیں گے یہ دیکھئے بھون گیا ہے یہاں پہ ہم ایک چمچ چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک چمچ یہاں پہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر کے بھونیں گے اور یہ پیسا ہوا مسالہ جو ہم نے گرائن کر کے رکھا ہے پیاج لیسن ادرک سارا کچھ اس کو ہم میکس کر دیں گے اور اس کو آپ کو میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے بھوننا ہے جب تک یہ آئل نہ چھوڑے تو یہاں دیکھئے دو منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سواد کے نسار دو سے دھائی چمچ نمک اور دو چمچ چینی اور پھر اس کو ہم کچھ دیر کے لئے بھونیں گے پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور اس کو پھر سے بھونیں یہاں پہ تین منٹ ہو گیا ہے اسے بھونتے ہوئے اور چلیے اس میں ہم ایڈ کریں گے ملائی جو ہمارے گھر میں دودھ کے اوپر آتی ہے یہاں پہ آپ باہر والی کریم بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے شیر کیا ہے شاہی پانیر بنانے کا تو اس میں ہم نے ملائی ایڈ کیا ہے پاس سے چھے چمچ اور پھر اس کو مکس کریں گے کچھ دیر کے لئے ایک منٹ کے لئے اور پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا پانیر اور یہ دیکھئے مکس کر دیا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہو جیسا آپ کو گریوی چاہیے اور اس کو دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں تو اس کو پکاتے ہوئے ہمیں تین منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اور یہ بلکل ریڈی ہے سرب کرنے کے لئے تو چلیے اس کو ہم سرب کر لیتے ہیں سو بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے شاہی پانیر کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی یم بنی ہے اور تھوڑا سا پانیر لے کے اس طرح سے گریٹ کر کے آپ اس کو گانش کر سکتے ہو اور یہ ہماری شاہی پانیر کی ریسپی ریڈی ہے اسے آپ پراتھے پوری پلاو چاول چپاتی کسی کے ساتھ بھی سرب کریں ساتھ میں سیلڈ جرور رکھیں بہت ہی یمی لگتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں جرور بتائیں اور کونسی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی کومنٹ کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں